ہاں جی نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے ریڈیو تو ریڈیو جو ہے کمیونکیشن کے لیے اس کو یوز کیا جاتا ہے ریڈیو کام کیسے کرتا ہے ریڈیو کو ہم ایک وائرلیس ڈیوائس بھی کہتے ہیں ہم اس کو وائرلیس ڈیوائس اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ اس کے ساتھ وائرس جو ہیں وہ کنیکٹیڈ نہیں ہوتی یہ بیٹری کے اوپر بھی جلتا ہے اس کو کرنٹ کے لیے جو ہے وہ وائر کی ضرورت نہیں ہوتی اگر آپ اس میں کرنٹ کو دیکھو گے تو یہ آپ کو سیمیکن دیکٹر کے طور پر ملے گا ریڈیو ویوز کی فارم میں یہ سگنلز کو کیچ کرتا ہے اس کے بعد وہ ریڈیو ویوز جو ہیں وہ کہاں سے آ رہی ہوتی ہیں وہ آپ کے پاس بروڈکاسٹ سٹیشن سے جہاں سے نشریات جو ہیں وہ نشر کی جاتی ہیں وہاں سے یہ پہنچتی ہیں ریسیورز تک تو آپ کے پاس دو اس میں سگنلز پوائنٹس ہوتے ہیں ایک وہ جہاں سے الیکٹرومیگنیٹک ویوز یعنی کہ ریڈیو ویوز جنریٹ کی جاری ہوتی ہیں اور دوسرا آپ کے پاس ریسیونگ پوائ تو ایک ٹرانس میٹر ہوگا اور دوسرا ریسیور ہوگا اب نیکسٹ اگر آپ دیکھیں تو ہم اس کو ایک وائرلیس ٹیوائس بھی کہتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس کے اندر جو ہے وہ انرجی الیکٹریکل انرجی جو ہوتی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہے وہ نہیں پہنچائی جاتی ڈائریکٹیڈ یوزنگ اینی کائنڈ آف ڈائریکٹ وائرلیس گنیکشن تو اس وجہ سے ہم اس کو کہتے ہیں it is a وائرلیس اب ریڈیو ٹرانس میٹر میں فنکشن ہوتا کیسے ہے آپ کے پاس دو سٹیشنز ہوتے ہیں بروڈکاسٹنگ کے لیے ایک طرف جو ہے آپ کا بروڈکاسٹ سٹیشن ہے جہاں سے ریڈیو ویوز جنریٹ کی جاتی ہیں اس کے بعد ائر کے اندر جو ہے وہ بھیجی جاتی ہیں اور دوسری طرف سے آپ کے پاس ریسیور والا جو ہے وہ جنکشن ہوتا ہے جہاں سے آپ کے پاس اس کو ریسیور کر کے یوزرز تک پہنچایا جاتا ہے یہ ریڈیو ویوز جو ہوتی ہیں یہ ویوز کی فار میں ہوتی ہیں ڈیفرنٹ کریسٹ بناتی ہے یہ جو پیکس آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ اس کی کریسٹ ہے ٹھیک ہے ہم یہ دسٹنس دیکھتے ہیں کریسٹ کا اب یہ مینشن ہوتا ہے اور یہ امپورٹنٹ ہے کہ ٹرانس میٹر سے ریسیور تک کا دسٹنس کتنا ہے جتنا زیادہ کوئی پرسن جو ہے وہ ٹرانس میٹر کے قریب ہوگا اس کو اتنی ہی کلیر جو ہے وہ ریڈیو ویو سننے کو ملیں گے جتنا زیادہ وہ جو ہے وہ اس سے دور ہوگا دور چلتا جائے گا ایسا آئے گا جہاں پہ یہ ریڈیو ویو جانا بند ہو جائے گی تو ملینز میں یہ ہے کہ ریڈیو ویوز کو جو ہے ائر کے اندر جو ہے وہ شو کیا جاتا ہے بروڈکاسٹ کیا جاتا ہے اور ان کو پھر یوزر ملین آف یوزر جو ہے وہ اٹھا ٹائم ریسیو کرتے ہیں اب ایک اور موسٹ امپورٹن بات کہ جو یوزر ہیں وہ تو ملینز میں ہوتے ہیں لیکن بروڈکاسٹ سٹیشن ایک ہی ہوتا ہے تو پھر اس وجہ سے ڈسٹورشن جو ہے وہ کیوں نہیں ہوتی تو اس کی ریزن یہ ہے کہ جب ریڈیو ویوز کو ائر کے اندر بروڈکاسٹ کیا جاتا ہے تو وہ سپیشل فریقینسی کی ویوز ہوتی ہیں ان کو صرف ایک خاص فریقینسی کے جو سٹیشن ہے صرف وہ ہی اس کو آن کرے گا جیسے فور ایزامپل اگر ریڈیو کے اوپر اٹھا ٹائم جوار سے پانچ ڈیفرنٹ سٹیشن جو ہیں وہ بروڈکاسٹ کر رہے ہیں تو آپ اس کو صرف اگر ایک سپیشل فریقینسی والے سٹیشن کے پر فکس کرو گے تو وہ صرف آپ کو اسی چینل کی جو ہے وہ جو آن ائر ہو رہا ہوگا پروگرام وہ آپ کو سنائے گا تو اس طرح ہر جو ریڈیو سٹیشن ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ فریقینسی کی ویو کو جو ہے ائر کے اندر بروڈکاسٹ کرتا ہے اور پھر جو آپ کے پاس آپ کا ریڈیو ہوتا ہے وہ ان سب کو کیچ کر رہا ہوتا ہے اب یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ کیس فریقینسی کی ریڈیو ویو آپ جس فریقینسی کو سننا چاہتے ہو جس سٹیشن کو سننا چاہتے ہو اس کی جو ہے وہ ریلیٹیو فریقینسی والے چینل کے اوپر آپ اپنے ریڈیو کو جو ہے وہ فکس کر دیتے ہو اور پھر آپ کو اسی چینل کے صرف سننے کو ملتی ہیں اس وجہ سے اور جہاں پہ دونوں سٹیشن کی جو ریڈیو ویوز ہیں ان کی فریقینسی میچ کرتی ہے وہاں پہ آپ کے پاس دیسٹرائشن آنا سٹارٹ ہو جاتی ہے آپ اس کو پروپرلی نہیں سن سکتے تو جہاں پہ آپ کو کلیر آوازہ دیٹمیز وہاں پہ فریقینسی اے کی ہے اور ہر چینل جو ہے وہ ڈیفرنٹ فریقینسی کی ویوز کو جو ہے وہ ائر کے اندر برادکاسٹ کرتا ہے پھر اس کے بعد یہ ہے کہ یہ بالکل ویوز ویسے ہی بنتی ہیں جیسے کہ اوشن کے اندر آپ نے ویوز بنتی دیکھی ہوں گی لیکن یہ اس سے زیادہ سپیڈ ہوتی ہیں یہ سپیڈ آف لائٹ سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ رولنگ کرتی ہیں ان کی فریقینسی کو میئر کرنے کے لیے یونٹم ہرٹس یوز کرتے ہیں اور فریقینسی میئر یونٹ کال ہرٹس اور ایک جو ہے ویوز اس کے پیچھے جو ہے وہ ملٹیپل ویوز سینٹ کی جاتی ہیں جس وجہ سے کبھی بھی چینل جو ہے وہ بند نہیں ہوتا آپ کے پاس پہلے ایک ویوز آئے گی جب تک وہ ختم ہو رہی ہوگی آپ کے پاس پیچھے سے دوسری پھر دیسری اس طرح سے جتنی دی 30 منٹس کا اگر وہ پروگرام ہوگا تو 30 منٹس اس فریقینسی کی ویوز کو ائر کے اندر بار بار جو ہے وہ برادکاسٹ کیا جاتا ہے جس وجہ سے ہمیں جو ہے وہ گھر بٹے اس کے جو ہے وہ سننے کو ملتا ہے جو لیندھ ہوتی ہے ریڈیو ویوز آئر مچ فاسٹر لانگر اور مور فریکنٹ دن اوشن ویوز یہ اوشن ویوز سے بھی زیادہ لانگر اور مور جو ہے یہ فریکنٹ ویوز سمجھے جاتی ہیں دین اگر آپ اس کی جو ہے وہ ڈسٹنس دیکھیں تو آپ کہتے ہیں یہاں پیس بک کے اندر منشن کیا گیا ہے کہ ملینز آف سیکنڈ میں یہ آرائیو کرتی ہیں ریڈیو ویوز ٹیول انبیلی بیلی فاسٹ ایٹ دا سپیڈ آف تھری لیک کلومیٹر اور وان نیٹی سکھ ساوزن مائلز پر سیکنڈ اتنی دیادہ تیزی کے ساتھ یہ ریڈیو ویوز جو ہے یہ کرتی ہیں ٹیول کرتی ہیں جس وجہ سے آپ کو اس کے اندر پروگرامز جو ہے وہ سننے کو ملتے ہیں یہ تھا ہمارا جو ہے ایڈی بی کا فرسٹ لیکچر تینکیو سو مچ